اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ جو بیج لگا ہوا ہے میری پرفائل کے اوپر یہ کیسے آتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پرفائل پر لکھا ہوا ہے تو آپ بھی اپنی پرفائل پر اپنی ڈومین کے ریلیٹڈ بیج حاصل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی اور آپ اگر لنگڈین کی سیریز فالو نہیں کر رہے تو یہ سیریز ضرور فالو کریں بکوز اس میں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس میں کلائنٹ ہنٹنگ ہم سیکھ رہے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی امپورٹنٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں دیکھیں جب آپ کی پرفائل پر یہ بیج لگا ہوگا تو آپ کو ریچ اچھی ملے گی سیکنڈلی کلائنٹس یا وزیٹرز یا جو بھی آپ کی آڈینس ہوگی وہ آپ پر زیادہ ٹرسٹ کر رہی ہوگی سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک لنک اوپن کرنا ہے جو کہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جیسے ہی آپ اس لنک کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے آرٹیکلز نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی کیٹیگری فائنڈ کرنی ہے جیسے کہ میری کٹیگری فار اگزیمپل اے آئے کی ہے تو میں یہاں سے سی آل ٹاپکس میں اگر یہاں پر آپ کو شو نہیں ہو رہی جیسے مجھے نہیں شو ہو رہی تو میں سی آل ٹاپکس کروں گا اور یہاں پر میں سرچ کر لوں گا تو میں سرچ کرتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد اب اس کٹیگری کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ ہمارے پاس شو ہو جائیں گے یہ آپ کو جو بیج ہے وہ اس صورت میں ملتا ہے جب آپ آرٹیکلز کے اندر کنٹریبیشنز کرتے ہیں اور بہت ہی آسان مطلب آپ یہ سمجھیں کہ کنٹریبیشنز کرنا آپ کو میں اے آئے کی مدد سے سکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی انپوٹ سے ایک اچھی آٹپوٹ آ جائے سب سے پہلے لیکس پوز آپ پہلا آرٹیکل اوپن کرتے ہیں that is what are the most effective approaches for evaluating NLP models so i click on this article now see کہ آپ کے پاس یہ complete article ہے left side پر اس کا content لکھا گیا ہے اور right side پر آپ کے پاس comments یا contributions آ رہی ہیں تو اگر آپ لوگوں نے یہ بیج لینا ہے تو آپ لوگوں کو اس article کے اندر contributions کرنی پڑیں گی جیسے آپ اس article میں open کریں گے top پہ آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک button آ رہا ہے start a contribution by the way میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سبھی profile پر میں نے دیکھا ہے کہ یہ option ابھی تک نہیں آیا but اگر آپ کی profile پر یہ option آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے اس پہ click کرنا ہے start a contribution کے اوپر اور پھر write کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی ڈومین کے articles open کرنا ہے تاکہ آپ کی جو profile ہے اس کے اوپر آپ کی expertise کے مطابق بیج شو ہو secondly آپ لوگوں نے اس article کی اوپر contribution کرنا ہے جس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی command ہے تو جیسے NLP, machine learning, AI کے اندر میری جو تھوڑی command ہے میں نے اس کے related article open کر لیا ہے اور اب میں یہ کرنے والا ہوں کہ یہاں پر میں start a contribution کے اوپر click کر دیتا ہوں تو جیسے اب start a contribution کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے options مل رہے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ first paragraph ہے تو اس پہ add your perspective کا option آ رہا ہے تو ہم اس کے اوپر click کرنے کے بعد اپنا perspective add کر سکتے ہیں یہ second paragraph ہے, third paragraph and so on تو let's suppose اگر میں اس article کے اس section میں contribution کرنا چاہتا ہوں تو آپ سب سے پہلے تو اس کو read کر لیں اگر read کریں گے تو زیادہ اچھی output لکھ سکیں گے اور ویسے AI تو ہے ہی تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ article ہے let's suppose میں اس کے اندر contribution کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے just اس button پر click کر دینا ہے add your perspective and now you will see کہ آپ کے پاس یہ option آ گیا یہاں پر اپنا comment write کریں گے but یہاں پر آ جاتی ہے AI AI ہماری life جو ہے وہ ہر جگہ پر آسان کر لی ہے تو یہاں پر بھی ہم اس کو use کریں گے تو آپ نے کرنا ہے اس button کے اوپر click جیسے آپ اس button کے اوپر click کریں گے تو آپ کو ایک option نظر آئے گا اچھا یہ button آپ کے پاس تب add ہوگا جب آپ نے ایک extension install کی ہوگی تو extension کے لیے میں link description میں دے رہا ہوں اس کا نام ہے avii AI اور اس extension میں آپ کو login کرنا پڑے گا login کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ اپنا goal select کریں گے tone select کریں گے persona select کریں گے اب میں goal دیکھیں کہ میرے پاس ہے کہ میں یہاں پر اپنا informational comment add کرنا چاہتا ہوں tone میری جو ہے وہ conversational ہوگی اور میں یہاں پر اپنا اگر leave کرنا چاہوں تو یہاں پر تھوڑا سا comment بھی add کر سکتا ہوں اپنے topic کے مطابق یہاں پھر میں اس کو empty بھی چھوڑ سکتا ہوں یہاں پر میں شجیل اپنا select کر رہا ہوں میں نے اپنے personas جو ہیں وہ اس میں add کی ہوئے ہیں اگر میں ai.avii.com پہ جاتا ہوں بلکہ f.avii.com پہ تو یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اپنے personas کو add کیا ہوئے تو آپ بھی کر سکتے ہیں free of cost ہے یہ اس میں پیسے بھی کوئی نہیں ہے تو یہاں پر جب آئیں گے دیکھیں میں نے یہ اپنا persona add کیا ہوئے کہ اس میں میری information کیا ہے میں نے اپنی description بھی یہاں پر add کی ہوئے تو ai پہ better output generate کرتی ہے تو یہاں سے میں شجیل اپدل select کروں گا اور gp3.5 بھی میں اگر select رہتا ہوں generate کے button پہ click کرتا ہوں تو اب یہ اس article کو understand کرے گی اس جو contribution کو generate کر دے گی تاکہ ہماری life آسان ہو جائے اب دیکھیں کہ اس نے اس article کو understand کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایک اچھی سی contribution لکھ دی ہے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے اپنی input ضرور دینی ہے اپنا custom comment بھی custom جو input ہے وہ بھی آپ نے write ضرور کر دینا ہے جو box آپ کے ساتھ سامنے شو ہوا تھا یہ والا یہاں پر آپ کی جو input ہے مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اگر briefly describe کر دیں گے تو یہ ایک اچھی output لے کر آپ کے پاس insert کر دے گا تو here you can see کہ میری جو contribution ہے وہ ready ہے اور اس طرح سے آپ کو چار articles میں پانچ articles میں جوہنا contribution کرنی ہے and within 24 hours to 48 hours by the way it took like 4 days for me to start seeing this badge so i suggest کہ آپ آج سے contribution start کر دیں chrome extension جو ہے اس کو ضرور انسٹال کر لیں evie ai کو set up کر لیں because evie ai نہ صرف آپ کو یہاں پر help کرے گی بلکہ آپ کو باقی بھی linkedin کے جتنی چیزیں ہیں وہاں پر بھی help کر رہے ہوگی slowly میں آپ لوگوں کو teach کر رہا ہوں تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں comment میں پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی confusion ہو اگر آپ لوگوں نے مجھ سے میرے ساتھ جو ہے وہ linkedin پر connect نہیں کیا تو linkedin پر connect کر لیں and i will see you in the next one hopefully آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی موسیقی